ملال آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ تیوہاروں کا رنگ کیسے پھیکا پڑ سکتا ہے ملاوٹ کی وجہ سے دیش کے الگ الگ حصوں سے جو خبر آ رہی ہے ملاوٹ کی اس پر یہ خاص رپورٹ دیکھیں تیوہاروں کا موسم اور مٹھائیوں کی مانگ اپنے لیے اور اپنوں کے لیے لیکن ساوہ دھان مو مٹھا کرنے کے چکر میں کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں تیوہاروں کے موسم میں مٹھائیوں کیلئے دودھ کی مانگ بڑھ جاتی ہے جس کا فائدہ اٹھاتے ہیں یہ ملاوٹ خورٹ دودھ کا دودھ اور پیسے کا پیسہ کے چکر میں یہ لوگ جنتہ کی صحت سے کھلوار کرنے سے بھی نہیں چوبتے آپ کو بتاتے ہیں یہ ملاوٹ خورٹ کیسے بناتے ہیں دودھ یہ ہے شیمپو جو نہاتے وقت کام آتا ہے لیکن اس سے دودھ بھی بنتا ہے کیسے بس دیکھتے جائیے یہ تینوں شکس دودھ بنا رہے ہیں اس کے لیے پہلے ایک بڑے سے برتن میں تھوڑا سا شیمپو ڈالا اور پھر ریفائن ڈائل دیکھتے ہی دیکھتے یہ مکسچر سفید پیسٹ میں بدل گیا پھر اس میں ملایا گیا آدھا کلو دودھ اسے گاڑھا کرنے کے لیے چینی کا برادہ ملایا گیا اور پھر ایک بالٹی پانی لو بن گیا دودھ آدھا کلو دودھ دس کلو میں بدل گیا ایسی ہی جگہوں سے ہزاروں کلو نکلی دودھ ہلوائیوں کے یہاں پہنچتا ہے اور پھر اس سے بنتی ہیں مٹھائیاں اب سنیے یہ لوگ یہ کام کیوں کرتے ہیں صاحب دیکھو اب ایک تو نوکری تو ہے ہی نا جی اور دوسری ایک اور بات اب دودھ کے ریٹ کم مل لیں اور کیسے بھی دودھ ہم نے کے بنانو شروع کر دیں صاحب یا میں کم پیسہ میں جارہ دودھ بن جاوے اور واتے اپنا یائے بھی ملا دیں اصلی بھی ملا دیں دونوں نے ملا کے بیگ دیں گرابٹی سہی آ جایا اور کوئی پہنچانی نہ سکے اتنوں ہی ماوہ نکلے اتنوں ہی گھی بنے گوہ ہمیں ہم تو سب جگہ ایسی بنامیں اور ایسی بھیگ دیں ہاں دیواری پیسہ بہت زیادہ بڑھ جاو ہے تو اصلی دودھ کھاں تے لامیں اب ہلوائی مانگیں تو ہلوائی ان کو بھی ایسی دودھ دے میں وہ تو خود کے میں ہے جی ایسا لے آو کہیں سے بھی لاؤ جی دودھ ہماری پورتی کرو تو ایسی پورتی کرنی پڑا ہے سب نہ بچوں کو خود کو کن کے بالکن کو کائی کو پیلانگے ہم ہم اپنے بالکن کو تھوڑی پیلانگے ہمتے تو جو کیمیں ہیں وہ کہیں بھی بھیجے ہیں دلی جاوے خوب ہماروں کو یہ ابھی نیا تھوڑی جا رہا ہو سب تیسیوں سالتے جا رہا ہو دودھ چائے بھی پیو آرام سے دودھ دھائی بڑھیا جمع ہے سب دھائی ایک دم ایسی جمع کی کہ ایک دم چککہ دھائی جمع ہے فرس کلاس بجارہن میں خوب گئی دھائی چلائے کتنے دیر میں یہ قریب دس کلو دھوڑ بن جاتا ہے آپ کا دس منٹ میں دس منٹ میں مار لو دودھ بنانے کا ایک اور فارمولا ہے ان ملاوٹ خونوں کے پاس اور انہیں اس کے لیے آدھا کلو دودھ کی بھی ضرورت نہیں ایزی ہے نا جو ہم آپ کپڑے دھونے کے لیے استعمال کرتے ہیں یہاں اس کا استعمال دودھ بنانے کے لیے ہو رہا ہے ساتھ میں ہے سنگھارے کا آٹا ریفائن ڈ آئل کھانے کا سوڈا ملک پاورڈر گلوکوز اور تھوڑی سی الائچی کپڑے دھونے کی بالٹی میں باری باری سے یہ سب ملایا گیا یہاں اس سارے سامان کو پھینٹنے کے لیے ایک مشین بھی ہے تاکہ نکلی دودھ کو دیکھ کر پہچانا نہ جا سکے ایسے ایک ایک گھر میں ہر روز سو کلو تک نکلی اور جان لیوہ دودھ بن کر بازار میں پہنچتا ہے یہ سارا دودھ ہلوائی کے ہاں مٹھائی بننے کے لیے ہی نہیں جاتا ہمارے اور آپ کے گھروں میں بھی پہنچتا ہے چائے بنانے سے لے کر بچوں کو پلانے تک کے کام آتا ہے لیکن انہیں اس سب سے کیا مطلب اپنی جیب گرم ہونی چاہیے چاہے کوئی مرے یا جیئے ایسے مجھے بنباتے بنباتے قریب قریب پندہ بیس سال ہو گئے اور یہ فارمولا میں نے اس وقت سیکھا تھا جب یہ ڈیری والوں نے اس کو بنانا پھروک کیا تھا اور دودھ کی کمی ہوتی چلی گئی دودھ کی کمی کو دیکھنے کے بعد میں اس کی اور زیادہ پروگرس ہو گئی اور پروگرس ہونے کے بعد میں اس کی اتنی ڈیمانڈ بڑھ گئی کہ تیوہروں پر اتنی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے کہ اس کا مابا بنتا ہے اور مابا بلند سیر سے بن کے سکندر آواز سے بن کے سیدھا گلی جاتا جس میں جو کہنا نا رستے میں جتنی بھی پریشانیاں ہوتی ہیں وہ سب پیسے کے بل پر سال ہو جاتی ہیں پہنچان کر کے کوئی نہیں بتا سکتا یہ دودھ اصلی ہے کہ نکلی ہے اس میں منافع بھی بہت اچھا ہے دودھ بھی بن جاتا ہے چائے بنا کے پی جیے دودھ پی جیے ویسے زیادہ سریعہ کو نقصان تو ہے لیکن کہا نہیں جا سکتا ویسے تو یہ کالا دھندھا سال بھر چلتا ہے لیکن دیوالی کے وقت جب دودھ کی مانگ آسمان چھو رہی ہوتی ہے تب اس گورک دھندے میں اور تیزی آ جاتی ہے کمال یہ ہے کہ دودھ کی گنورتہ ماپنے والی یہ مشین بھی کئی بار ان کے آگے ناکام ہو جاتی ہے بینا ملاوٹ کے دودھ کی گریوٹی چھبیس آنی چاہیے لیکن ملاوٹ اس طرح سے ہوتی ہے کہ نکلی دودھ کی گریوٹی بھی چھبیس کے آس پاس ہوتی ہے کبھی کبھی تو اٹھائیس بھی ہو جاتی ہے اور افسوس جنتہ سمجھتی ہے کہ یہ تو پیور دودھ سے بھی پیور ہے سفید دودھ کا کالا کاروبار یہ سلسلہ چلا تو سالوں سے آ رہا ہے لیکن خاص کر کے دیوالی کے وقت میں ان کی مانگ کافی بڑھ جاتی ہے اور اس سے بنے میوے اور مٹھائیاں ہمارے اور آپ کے گھر میں پہنچتی ہیں اس کا کاروبار کرنے والے لاکھوں کا منافع کماتے ہیں بینا اس بات کی فکر کیے کہ ہمارے اور آپ کے صحت پہ اس کا کتنا برا اثر ہو رہا ہے بلند شہر سے منیش اور مدلنال کے ساتھ شاریخ خان انڈی ٹی وی انڈیا